ہیلو فرینز اسلام علیکم تاہج آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ اگدم مزیدار سی ریسیپی اگدم ایزی ریسیپی ہے کھانے میں بہت زیادہ مزیدار ہے سوادش ہے تو ضرور سے ٹرائی کرنا ریسیپی اچھی لگے لائک کر دینا شیئر کر دینا کامنٹ کرنا جو چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کرنا بیل آئیکن دبانا نہ بھولنا تو چلے پھر بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو آلو لیے ہیں اسے میں نے بوائل کر لیا تھا پہلے اب اسے ہمیں میش کر لینا ہے اچھی طرح سے اسے میش کرنا ہے ہمیں آلو کو اب اسے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے ایک دوسرا بول لیں گے اس میں ہم ایک کپ بھر کے چنے کا آٹا ملائیں گے بیسن half teaspoon نمک one teaspoon چاٹ مسالہ اور اسی کپ سے ناپ کے میں نے ایک کپ پانی ملائیا ہے اس میں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی لمز نہ رہے اس میں اور اس میں ہم آدھا کپ اور پانی ملائیں گے یعنی complete میں نے ڈیڑھ کپ پانی ملائیا ہے اسی کپ سے ناپ کے ایک tablespoon بھر کے کٹی بھی لال مرچ ملائیں گے مرچ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں کڑائی میں 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 نے ایک tablespoon جیتنا تیل لیا ہے اس میں ڈیڑھ ٹیبل سپون ہم سفید تیل ملائیں گے اسے پھٹا پھٹ سے مکس کریں گے کیونکہ یہ بہت چٹکتی ہے یہ تو اس میں ہم ایک teaspoon زیرہ ملائیں گے اور ایک tablespoon لسن ملائیں گے اسے دردرہ سا میں نے کٹ لیا ہے اسے 30 second کے لئے اسے بھوننا ہے ہمیں اب اس میں ہم جو بھول بنایا تھے وہ یہ بھول اس میں مکس کرنا ہے اچھی طرح سے ہلا کے اسے مکس کر دینا ہے پکانا ہے اچھی طرح سے اسے سلو پہ ہی اسے ہمیں پکانا ہے پانچ سے ساٹھ منٹ تک اسے میں نے پکایا ہے اچھی طرح سے یہ ہمارا بند کے ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سے ہمیں ایک دم ڈو کے فرم میں لانا تھا اسے اب اسے ہم ایک بول میں نکال لیں گے جس میں ہم نے آلو کو میش کیا تھا اور اسے مکس کریں گے اسے ہم ایک دم تھنڈا ہونے دینا ہے تھنڈا ہونے کے بعد ہمیں اس کی مکسنگ کریں گے تھوڑا سا ہلکہ ہلکہ سا یہ گرم ہے تو اب اس میں ہم ملائیں گے تھوڑا سا دھنیا بارک کٹا ہوا اور ایک میڈیم سائز کی بارک کٹیوی پیاز ملائیں گے اس میں اور اسے اچھی طرح سے اسے مکس کر لینا ہے تھاکہ آلو اور یہ بیسن اور پیاز کٹ میں سبھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب یہ تھالی لیں گے ہم پلیٹ اس میں تھوڑا سا تیل دال کے اسے برسیف ہم گریز کر لیں گے اب اس میں یہ مسالہ اس میں دالیں گے اور اسے ہاتھوں سے اسے پیلا کیسے اس میں ہمیں سیٹ کر لینا ہے اور اسے ہمیں تھنڈا کر دینا ایک دم تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے آپ اسے تھوڑی دیر فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اب اس کے ہم پیسز کٹ کر لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اس کے پیسز کٹ کر لینے ہمیں اسے میں نے پانچ منٹ فریج میں رکھا تھا ایک دم easily اس کے پیسز بھار آ جاتے ہیں نکل کے دیکھیں کتنے پٹا پٹ سے اسے پیس نکل جاتے ہیں اس کے آرام سے اب اسے ہمیں فرائی کرنا اسے ہم ایک دم سیلو فرائی کرنا ہے تھوڑا سا ہم تیل لیں گے تین چار چم مجیتنا اور ایک ایک پیسز میں ہم دالیں گے اسے ہائی فلیم پہ ہی ہمیں فرائی کرنا ہے گولڈن ہونے تک بہت ہی زیادہ مزیدار اور اگدم کھانے میں بہت ہی زیادہ تیسٹی ہے اور بنانے میں بہت ہی easy ہے تو ضرور سے ٹرائی کرنا بہت پسند آئے گی سب کو گھر میں اور بہت ہی کم تیل میں یہ ریسیپی بن کے تیار ہوتی ہے تو ضرور ٹرائی کرنا ایک دم ہیلڈی ریسیپی ہے بچوں کو ٹیفن میں بھی آپ دے سکتے ہیں اسی طرح سے ہم فرائی کر لیں گے سارے پیسز کو فٹا پٹ سے فرائی بھی ہو جاتے ہیں یہ اسے ہم نکال لیں گے اسے آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں بنا کے اسے آپ فریج میں رکھ دیجئے پندرہ دن تک اسے آپ بنا کے فرائی کرنے کے ٹائم پہ اسے آپ کو دس میٹ پہلے نکالنا ہے اور اسے فرائی کر لینا ہے دیکھیں کتنے مزیدار سے بنے ہیں ہمارے اگدم اگدم اوپر سے کرسپی اور اندھر سے اگدم سافٹ ہے کھانے میں تو بہت زیادہ ٹیسٹی ہے تو ضرور سے یہ ریسیپی ٹرائی کرنا ریسیپی اچھی لگے لائک کر دینا شیئر کر دینا کامین کرنا تو چلے پھر ملتی ہوں نہیں ریسیپی کے ساتھ بائی بائی موسیقی